سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امت مسلمہ یہ جانتی ہے کہ زکاة ایک اہم فریضہ ہے جو اسلامی فریضہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو مال جو دیا ہے وہ اپنی قدرت سے دیا اگر وہ کہتا کہ پورا مال میرا ہے اور میرے ہی معاملے میں اور میرے لارستے میں خرچ کیا جائے تو یہ انسان کے لئے ضروری تھا ہوتا کہ خرچ کر دیں لیکن اس نے فضل کیا کرم کیا کہ اس نے مال تو دیا ہے لیکن اس میں سے کچھ ہی حصہ خرچ کرنے کی تاقید فرمائی ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو اللہ تعالی نے مال خرچ کرنے کی تاقید فرمائی اس کو ہم خرچ کرنا اپنے لئے سعادت سمجھیں